السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں بریٹ پکوڑا اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں آمین چلے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رمضانوں کی بہت خاص ریسپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں نے تین پیازے لے لیے اس کو کٹ لینا ہے دو چمچ آپ نے ہری مرچ چوپ ہوئی بھی لے لینی ہے اور تھوڑا سا دھنیا بارک کٹا ہوا اور دو ٹماتر بارک کٹ لینا ہے ایک چمچ زیدہ دو چمچ کٹی مرچ ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ نمک اور اس میں ہم نے لے لینے ہیں چار انڈے اب سارے مسالے جو آپ کو دکھائے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اس میں ہم نے بریڈ لے لی ان کی سائٹز اتارتی ہیں ان کو سلائسیز میں آپ نے کٹ لینا ہے ٹرائنگل کی طرح اور پھر جو مسالے ڈالنے اس کو اچھی طرح پھیٹ لینا ہے اس انڈوں کے اندر سارے مسالے کو اب اس کے اندر ایک کپ دودھ میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی اس میں شامل کر کے اچھی طرح پھیٹ لینا ہے اب اس میں آدھا کپ کے گریب پیسن شامل کر رہی ہوں میں یا پھر یہ جو آپ نے کٹوری دکھائیے اس کے آدھا کر لیں اس کے مطابق آپ اس میں ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے پھیٹ لیں اس میں اور یہ بالکل پتلا سا اس طرح کر کے بیٹر تیار ہو جائے گا اور اگر آپ کا بہت زیادہ پتلا ہو گیا تو آپ مزید اور بیسن شامل کر سکتے ہیں اب اس کے اندر پیاس شامل کر دیں گے اب اس کے اندر پیاس شامل کر لی ہے اور ٹماٹر بھی شامل کر لیں اور جو ہم نے چوپ ہوئی ہاری مرچے تھی باریک وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینی ہے اور دھنیا بھی اس میں ڈال دینا سب کچھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ایک فرائی پین لے لینا ہے آپ نے اور اس کے اندر ٹو سے ٹری ٹیبل سپون آئل اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد جو بریٹ کی سلائسیز ہم نے کٹ لیے تھے اس کو اس طرح سے اس پر رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو بیٹر دیار کیا تھا وہ چمچے سے اس طرح سے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ یہ پورا کور ہو جائے اور اسی میں ہی یہ سکھ کے اس کے اوپر بلکل سٹک ہو جائے اس کو تھوڑا سا گولڈن ہونے دیں گے آپ نے لو فلیم پر کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جلتا ہے آپ نے بلکل بھی تیز آج پر یہ نہیں کرنا اور آپ نے اس کو ڈارک براؤن کلر کرنا بلکل گولڈن ہوئی ہے سوڑا سا فرائی ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی آپ نے اس کو گولڈن ہی فرائی کرنا ہے آپ نے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا اور دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے چمچے سے اس طرح لگا دینا ہے تاکہ اس سائٹ پہ بھی صحیح سے کوٹنگ ہو جائے اچھا صحیح تیار ہو جائے کرسپی سا ہو جائے جیسے ہی دونوں سائٹ سے بلکل ہو گیا گولڈن ہم نے اس کو ایک بٹر پیپر لگا لیا ہے ٹری میں یا پلٹ میں جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں اس طرح سے نکال دینا ہے تاکہ آئل ایکسٹرا جو بھی ابزورب ہو جائے اور اس کو پھر ڈش آؤٹ کریں گے اس کو کیچپ یا رائیتے کے ساتھ سرف کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی آپ ضرور کلائیں گے بہت ہی ہیلدی یہ ڈش ہے اور یہ سہری کے لیے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اکثر لوگ جیسے جو لائٹ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ان کو سارے نیوٹریشنز چاہیے ہوتے ہیں پروٹینز وغیرہ تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ڈش ہے اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا تھانکس فور واشنگ دھ ویڈیو ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ